اسلام علیکم میرے نام ہے جہازے باشمی اور یہ ہے لیکسس LX570 2017 موڈل اور 23 امپورٹ یہ گاڑی فریش امپورٹ ہے اور 17 موڈل ہے اور یہ گاڑی comparatively simple Lexus LX570 سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ گاڑی genuine wall-kitted ہے wall-kitted بالی کارز لکس کے لحاظ سے بہت اگریسیو ہوتی ہیں پلس اس میں ریم بھی 22 انچس کے ہیں اور اس کے علاوے اس میں اور بھی ایسی بہت ساری چیتیاں آتی ہیں جو کہ اس کو بہت لکجوریوس بناتی ہیں پلس Lexus LX570 itself بھی بہت لکجوریوس ہے یہ ساری چیتیں میں اس لیو میں cover کرنے والا ہوں پلس Lexus LX570 یہ گاڑی لینڈ کروزر کے اپر بیس ہوتی ہے لیکن comparatively یہ گاڑی لکجوریوس بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی drive بھی comparatively LC V8 سے بہت بہتر ہوتی ہے اور اس میں فیچرز بھی بھی سارے آتے ہیں جو کہ V8 آفر کر سکتی ہے پلس اس کے علاوہ بھی اور بہت سائی چیزیں آتی ہیں جو کہ V8 میں نہیں آتی تو یہ گاڑی ایک پر لکجوریوس SUV ہے خیر یہ Lexus کی 3rd generation ہے اور اس گاڑی کو دو بار فیس ریپ کیا گیا یہ شیپ اس کی 2015 کے بعد سے آنے شروعی اور یہ گاڑی بہت لکجوریوس ہے یہ سپیسیفک کار سائیگل موٹر سپورٹ کے پاس اویلیبل ہے اور اس کی ڈیمانڈ 7 کروڑ 10 لاکھ روپے ہے یہ گاڑی 17 موڈل ہے اور 20 سنپورٹ ہے اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن لینی ہے تو آپ پر اس لیے گینبے پر call کر سکتے ہیں یا پھر آپ سائیگل موٹر سپورٹ کو وزر کر سکتے ہیں سائیگل موٹر اس کی دو برانچے تھے ہیں ایک راول پینڈی میں صدر میں اور پھر ایک راول پینڈی میں ڈی ایڈی ٹو کے گیٹ بان کے اوپوسٹ لوگ ایڈ ہے ان دو دو برانچے کے نوارے آپ کو یہاں پر شو ہو رہے ہیں پلس سائیگل موٹر سپورٹ پر صرف گاڑیوں کے بائنگ اور سیلنگ ہی نہیں بلکہ گاڑیوں نے کام بھی کیا جاتا ہے جیسے کہ تینٹس، ریپ، سرامی کوٹنگ، پی پی ایف، گریفین کوٹنگ پھر گاڑیوں پھر ایسے بھی کی جاتی ہیں پھر یہاں پہ گاڑیوں کے پارٹس جیسے کہ ہیڈ لائٹس، سیل لائٹس، اللہرینز، ایڈ سیکٹرہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایک پینٹ بوز بھی اویلیبل ہے سو گاڑیوں کے کام کے لیے یہ گاڑیوں کی بائنگ اور سیلنگ کے لیے سیل موڈ سپورٹس is the place اوورال، ایٹس ایڈ لائٹس 570 اینڈ تودے ای ایم گنگ اسے ریویو یٹ لائٹس سٹیر ریوی ویٹ شیر آنگ، یہ لیکس سٹیر رب اس کا یہ لیکس اس لیست ٹیر روز بھی ایک تینٹرہ یہ ایک سپیسیفک کار کیوں کہ ووالڈ ایڈیشن ہے تو اس کا بمپر بہت زیادہ ایگریسیو ہے لیکس کے لیہاظ سے اگر آپ لائٹس 570 رینے چاہ رہے ہیں تو I highly recommend کہ آپ والد کی طرف جائیں کیونکہ یہ گاڑی ایک proper head turner ہے سمپل LX570 کی road presence کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن یہ گاڑی ایک proper beast ہے خیر اس کی bumper پر یہ نیچے extension آتی ہیں اس پر یہ نیچے DRL دی گئی ہیں اور اگر آپ اس کاری کو low کرتے ہیں تو یہ گاڑی بڑی mean سے look دیتی ہے جو کہ میں اب یہ دکھاؤں گا آپ کو اور اس کے علاوہ اگر بات کیجئے یہاں پر فیچرز کی تو فیچر بھی اس کاری میں بہت سارے دیے گئے ہیں ایک تو اس کاری کی headlights definitely بائی زنون میں ہے اور یہ automatic feature کے ساتھ آتی ہیں یعنی کہ یہ رات ورنگ کو sense کر کے automatically on or off بھی ہوں گی پلس یہ auto leveling والی بھی ہیں اور اس کے علاوہ اس کاری میں front by parking sensors بھی آتے ہیں اس کا Lexus کا sign printed ہے اس میں radar آتا ہے جس کے again بہت سارے فیچرز ہیں جو کہ میں آگے cover کروں گا بھی اور اس کے علاوہ اس کاری کا bonnet بھی looks کے لحاظ سے کافی aggressive ہے اور اس میں کافی strong crackle lines دیے گئی ہیں اس کے علاوہ نیچے یہاں پہ اس کی fog lamp دیے گئی ہے جو کہ boomerang shape میں ہیں اور اس کے اندر دو production lamp دیے گئی ہیں نیچے والا production lamp تو on ہو جاتا ہے fog کے ساتھ لیکن اپرہ الگ کا bonn ہوتا ہے یہ basic tip on ہوتا ہے جب آپ tires کو turn کرتے ہیں یہ ایک cornering light ہے اس کے علاوہ یہاں پہ headlight washer آتے ہیں سارا usual stuff ہے front کی طرح یہ گاری سائٹ سے بھی کافی luxurious ہے یہاں پہ crackle lines کافی strong دی گئی ہیں جو کہ front سے rear enter continue کرتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ features کافی سارے آتے ہیں فیلا الگر بات کی جیئے specific car کی تھی ہے کیونکہ wall edition ہے تو اس میں یہ wall کے overfrenters دیے گئی ہیں اس کی side skirts بھی سوری زیادہ extended رہنیچے گئی طرف پھر اس کاری میں rim بھی 22 inches کے آتے ہیں یہ اس کاری کا best part ہے اس کے even tires کی جو profile ہے یہ بھی صرف 45 ہے mostly sedan کے tagging profile بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے بٹس کی SUV ہوتے ہوئے بھی اتنی کم دی گئی ہے profile اس کے علاوہ اس کی look کافی اگریسیب ہے اور اس کے alarm کے پر wall کی بیچنگ بھی دی بھی ہے جو کہ میں آگے کبر کروں گا بھی اگر بات کیجائے features کی تو اس کاری کے side mirror retractable ہیں adjustable ہیں and auto کا feature آتا ہے definitely لیکن ان میں چھے کیمرہ بھی آتے ہیں جو کہ آپ کو اس کاری کا 360 degree view دیتے ہیں اس میں front پہ بھی کیمرہ ہے sides پہ بھی اور back پہ بھی پلس اس میں blight for monitor بھی آتے ہیں پھر اور ان میں automatic heating والا فیچر بھی آتا ہے اس کے علاوہ آپ اس کاری کو چوروں ہی door سے lock on lock کر سکتے ہیں like this تو یہ میں رکھا سی اگین ایک اچھی چیز ہے اور اگر بات کیجائے اس کاری کی side profile کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ side کے لحاظ سے یہ گاڑی بہت gigantic ہے یہ گاڑی land cruise raveed کے اوپر based ہے لیکن اس میں suspension, luxury ہر چیز کو بہت improve کیا گیا ہے اور یہ گاڑی comparatively even sticker price کے لحاظ سے بھی اسے بہت نیگی ہے اس کے علاوہ اس میں side پہ یہ air press گئے گئے ہیں اوپر roof rails آتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کاری میں کیونکہ air suspension آتا ہے تو اب اس کی ride کو بھی اوپر اور نیچے کر سکتے ہیں like this اور یہ گاڑی اوپر نیچے ہوتی بھی بڑی quickly ہے یہ اگر میرے خاص ایک اچھی چیز ہے اور اس کے علاوہ اس کاری کے رئے رین بھی کافی aggressive ہے اس میں کافی سا ٹرکل لائنس کنٹینیو کرتی ہیں پس یہاں پہ کروم بھی کافی سارا دیا گیا ہے ریر بندو اس کی پرائیویسی والی آتی ہیں یعنی کہ یہ چنٹر آتی ہیں کمنے کی طرف سے ہی اور اس کے لابے یہ کیونکہ وال ایڈیشن ہے تو اس میں ریر بمپر کی ایکسنشنس یہاں سائٹ تک آ رہی ہیں اور یہ کافی نیچے تک ہیں اور اگر بعد کیجئے اس کاری کے ریر لک کی تو فرنٹ کی طرح اس کاری کے ٹیل ایٹس بھی کافی شارپ ہیں اس میں بھی وہی L پیٹرن کنٹینیو کیا گیا ہے اور اس کے لابے یہ پوری ہی ٹیل ایٹس ایڈی میں ہے اور اس کے اندر ایک گلیکسی ٹائپ کا پیٹرن کنٹینیو کیا گیا ہے جو کہ اس کو بڑی اچھی لک دے رہا ہے پھر اگر اگر بیگ پیوی فیچرز بہت سارے آتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ کیمبرہ دیا گیا ہے پھر یہاں پارکنگ سینسرز بھی آتے ہیں اس کا وائپر بھی brain sensing ہے ویڈشل واشر دیا گیا ہے یہاں پہ سپوائلر آتا ہے اور اس کے لابے اس کاری کا ٹیل کیٹ بھی الیکٹرونک ہے یعنی کہ یہ آٹومیٹک لی اپن ہوتا ہے اور یہ سپلٹ میں ہے اس کا اپر والا ایریا اوپر جاتا ہے اور نیچے والا ایریا ایریا ایلگ سے آپ اس طرح سے نیچے کھو سکتے ہیں اس کے لابے پھر اس میں یہاں پہ ٹوکٹ دی گئی ہیں جس کو آپ نکال سکتے ہیں اس طرح سے پلس یہ والا پینلی چھے کی طرف اس لیے کھولتا ہے کہ اگر آپ پکنک پہ جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ چڑھ کے اپنا ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں جو کہ اگر میرے خاصہ ایک اچھی چیز ہے اور اس کے لابے اس کاری کی تھرڈوار سیڈز بھی الیکٹرونک ہیں یعنی کہ آپ اس کو رائٹ سائٹ پہ دیا گئے بٹن سے فول انپول کر سکتے ہیں like this ابھی رائٹ باری سیڈ کو اگر میرے ریس کرنا ہے تو میں یہی سے کر سکتا ہوں اس طرح سے یہ گاری ٹاپ آف دلائن ہے اور اس میں ہر وہ چیز لی گئی ہے جو کہ لیکسس آفر کر سکتی ہے اسی طرح اگر اس کو میرے ریس کرنا ہے تو ریس بھی میں یہی سے کر سکتا ہوں اس طرح سے اس کے لابے بند کرنے کے لیے اگر سین پروسیس ہے آپ نیشوالے ایریا سے بند کریں گے اور پرو آل ایریا آپ دیئے گے بٹن سے پرن کر سکتے ہیں اور اس کے لابے اس کی ٹرنک کے اندر چارجنگ سوکٹ بھی آتے ہیں اور اگر آپ ثیر روز ہیٹس کو فول کر دیں تو اس کی ٹرنک کے پیسٹری کافی سپیشیس ہو جاتی ہے جو کہ میں آگر کور کروں گا ابھی اس کے بعد اگر بات کیجئے سکاری کے انٹیئر کی تو یہ الیکس 570 دوہزر سترہ مولک کا انٹیئر ہے اور یہ کارکیوں کے والد ایڈیشن ہے اگر آپ نے وہ دیکھنا ہے تو آپ اس آئی کار میں دیکھ سکتے ہیں یہ کار اس سے بہت زیادہ لکشوریت ہے اور اس میں فیچرز بھی اچھے خاصے آتے ہیں فیلال اگر بات کیجئے سکاری کے ڈیش بورڈ کی تو یہ لکس کے لحاظ سے بہت زیادہ لکشوریت ہے اور بہت لوڈڈ ہے اس میں ہروں فیچر دیا گیا ہے جو کہ لینڈ کروزر ویٹ میں آ سکتا ہے لیکن اس میں کچھ چیزیں اس سے بہت زیادہ ایکسٹرہ بھی دی گئی ہیں فیلال اگر بات کیجئے اس کاری کے سٹیرنگ ویل کی تو سٹیرنگ ویلی اس کاری کا کافی کمپیکٹ سا ہے اس کاری کے سائز کے لحاظ سے اور یہ کافی اچھی فیل دیتا ہے آپ کو اس میں اوپرال ایٹرینز جو ہیں یہ وڈ کی ہیں اور اس کے لائے سائٹ پر اس کے گریپس لیدر میں دی گئی ہیں جو کہ ہیٹڈ ہیں اس کاری میں ہیٹڈ سٹیرنگ ویل آتا ہے اور سیدیوں میں یہ والے ایریات سے گرم ہوتے ہیں اس کے علاوہ ریٹس پوک جو کنٹرول دیئے گئے ہیں یہ ملٹی وڈیا سسیسیم کے ہیں اور ریٹس پوک جو کنٹرول دیئے گئے ہیں یہاں سائف اس کاری کے ایماری ڈسپلائی کے بھی شو نیوگیٹ کر سکتے ہیں پلس اس کاری میں کیونکہ ریڈار آتا ہے تو اس میں یہاں پہ ریڈار کے فمشل بھی دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ریٹس پوک جو کنٹرول بھی اس کاری میں آتا ہے یعنی کہ ایماری سپیڈ کو اگلی گاڑیوں کے لحاظ سے کم بھی ازادہ کرے گا اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اس کاری کے میٹر کی تو یہ بھی لکس کے لحاظ سے بڑا دبرست ہے یہ بھی کافی لوریڈ فیل دیتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کلر کمینیچن بھی بلیک اور گری کا ہے یہاں بہت سارے گیجز دیا گئے ہیں اور سنٹر میں اس کے ایک ایماری ڈسپلی دیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ کاری صرف اٹھائیس ہزار چلی بھی ہے تو میرے خاصے یہ گاری ایک بولیس شو اپشن ہے اور اگر بات کی جائے اس کاری کے ڈیش بورٹ کی تو ڈیش بورٹ اس کاری کا بہت سارے ڈیفرنٹ لیئرز میں ہے اور یہ سارا ہی لیدر کی فنش میں ہے سنٹر میں اس کے ہی بورٹ کی ٹرمز دی گئی ہیں جو کہ اس کی لک میں ایک اچھا ٹچ اٹ کر رہی ہیں اور اگر بات کی جائے ڈیش بورٹ کے فیچرز کی تو یہاں پہ اس میں ہیڈز اپ ڈسپلی بھی دیا گیا ہے جو کہ اگر میرے خاص ایک لکشیری اسیچر ہے مجھے ویڈسکرین کندریس گاری کی سپیڈ بھی شو ہو رہی ہے اس کے علاوہ سنٹر میں اس کے کافی میسیب سکرین بھی گئی ہے لیکن یہاں پہ یہ گاری تھوڑی سی ایچ ہو کرتی ہے یہ سکرین ٹچ میں رہی ہے اس کو یوز کرنے کے لئے ایک نیشے یہاں پہ کمانڈ کنٹرول دیا گیا ہے جہاں سے آپ اس کے بیش میں نیوگیٹ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آگے بات کروں گا اس کے علاوہ ان کے سنٹر میں کیا پہ کلاؤک دی گئی ہے لیکس کی بیجن کے ساتھ اور اس کے اندر بھی لائٹس آن ہوتی ہیں تو یہ رات میں آپ کو کافی اچھے لک دے گی اس کے علاوہ ایرانٹ اس کاری میں چار دیا گئی ہے لیکن سپیسیفک کار میں بہت سارے آتے ہیں جو کہ اگر میں آگے کبر کروں گا بھی سپیکر بھی اس کاری میں بہت سارے دیا گئی ہیں اس کے پیلز کے اندر بھی سپیکر دیا گئی ہیں دیشبورڈ کے اندر بھی روف میں بھی اور پھر بیک پہ بھی اس کے علاوہ کلاو سینچے یہاں پہ بڑا کمپلیکس سا ہیریہ گیا ہے سب سے اوپر دسک چینجر ہے آپ اس کاری میں چھے سی بھی دال سکتے ہیں پھر اس سے نیچے منٹی میڈیا کنٹرول دیے گئی ہیں اور کلائمٹ کنٹرول دیا گیا ہے کلائمٹ کنٹرول اس کاری میں فورز ہوناتا ہے یعنی کہ دو زونس فرنٹ کے لیے اور دو زونس بیک کے لیے اور اس کے بیش میں پھر ایک سیچے دیا گیا ہے کلائمٹ کونسی ایرچ یہ چیز ویٹ میں نہیں آتی کلائمٹ کونسی ایرچ بیسیقلی یہ ہے کہ آپ جو بھی temperature adjust کریں گے اس کے لحاظ سے گاڑی کی سیٹس کا temperature بھی گاڑی کی کلائمٹ کنٹرول کریں اور سٹیننگ کا temperature بھی adjust کرے گا اور اس کے علاوہ ریچے کے یہاں پہ slot دیا گیا ہے جہاں پہ آپ اس گاڑی کا map یا میڈیا کا کارڈ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچے کے یہاں پہ ایک اور بڑکا compartment دیا گیا ہے جو کہ بڑا لگجیوریس لی اوپن ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک charging outlet دیا گیا ہے اور یہ aux input دیا گیا ہے جبکہ land cruise of weird کے اندر یہ سارے چیزیں بیبکل exposed ہوتی ہیں سامنے ہی ہوتی ہیں پھر اس سے پیچھے یہاں پہ اس کے یہ دو cup holders دیا گئی ہیں electronic parking brake دی گئی ہے اور اس سے پیچھے اس کارڈ کا گیلے بڑ دیا گیا ہے اس کارڈ کو آپ گیرز کے بیچ میں اس طرح سے سوش کر سکتے ہیں اور اب اس کارڈ کو منل لی بھی چلا سکتے ہیں like this اور اس کارڈی میں آپ اس ٹرائپ پیٹ سے نیوگیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو سلٹ کرنے کے لیے آپ پرس کریں گے like this یہ سکرین رکھا ٹچ میں ہوتی تو اس کو یوز کرنا کافی آسان ہو جاتا بٹ یہ نہیں ہے میرے کھاو سے اٹس اوکے اس کے رابے سکرین کے اندر آپ کو اس کارڈی کی بہت سائی چیزیں شو ہوتی ہیں جیسے کہ کلائم کنٹرول گاڈی کی سٹیٹس میپس میوزک وغیرہ سارا کچھ آپ کو یہاں پر شو ہوتا ہے پھر اس سے پیشے اس کارڈی کی بہت سارے فیچرز دیے گئے ہیں ایک تو سب سے آبیس فیچر اس کارڈی کی سٹیٹس کا ہے اس کارڈی میں سٹیٹڈ اور ونٹیلیٹڈ دونوں آتی ہیں اس کی بھی تین تین لیوز دیے گئے ہیں اور اس میں ایک آٹو کا فیچر بھی ہے اب جب بھی ان کون کریں گے یہ آٹو پر چلی جائیں گی اور آٹو میں یہ بیسی کلی کلیمیٹ کنٹرول کے ساتھ ایجیسٹ ہو جاتی ہیں آپ اکا تیپٹر زیادہ کریں گے تو ہیڈیڈ سیٹس ہونے جائیں گی کم کریں گے تو کور سیٹس ہونے جائیں گی تو یہ گر میرے خواب سے ایک اچھی چیز ہے پھر اس سے پیچھے اس کے ہیڈیڈ سٹیڈنگ ویل کا کنٹرول دیا گیا ہے اس کارڈی میں سٹیڈنگ ویل بھی ہیڈیڈ آتا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ اور نوب دیئے گئے ہیں لیکٹ والا نوب یہ اس کارڈی کے ڈرائیڈ موڈز کا ہے ڈرائیڈ موڈز کارڈی میں چھے آتے ہیں کمفرٹ ایکو نارمل کسٹم سپورٹ اور پھر سپورٹ پلس یہ سارے موڈز سیلف ایکسپلانیٹوری ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک اور نوب دیا گیا ہے جو کہ بیسی کلی ایم ٹی ایس کا ہے اس کارڈی میں ملٹی ٹرینڈ سسٹم بھی آتا ہے اور یہ گاری بیسی کلی ہر طرح کی سرفیس کے لحاظ اپنی ڈرائیونگ ایکسپینیس کو ٹیون کر لیتی ہے سنو مرڈ ریور راک سینڈ یا نارمل ڈوڈ ان سب کے لحاظ ایک گاری اپنے آپ کو اجسٹ کرتی ہے ایم ٹی ایس میں اور اس کے علاوہ اس کارڈی میں پھر نارمل یا لو پہ کر سکتے ہیں اور یہ گاری کرتی ہے بہت جلدی ہے پھر ساتھ یہاں پہ اگر ہیٹری سکر کنٹرول دیئے گئے ہیں اور یہ اس کارڈی کا سینڈر گو سول جو کہ بہت سارا سپیشیس ہے اور یہ کھول باکس ہے اب اس کو یہاں سے آن کریں گے تو اس کے اندر پڑی بھی کوئی بھی چیز چھنڈی رہے گی اس کے علاوہ اگر بات کیجئے اس کارڈی کی سیڈز کی تو سیڈز بھی اس کارڈی کی لخص کے لحاظ سے کافی لکشریوس ہیں یہ اورنج کلر کی ہیں اور ویٹریلیٹڈ بھی ہیں اور ہیٹڈ بھی ہیں یہ پرفوریٹڈ ہیں اور ان میں سے ہوا آتی ہے تو یہ گرمیوں میں بڑی مدرگی چیز ہے اس کے علاوہ اس کارڈی میں سنڈروف بھی آتی ہے جس کو یہاں سے open close کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیمی کی لائٹ لیکسس کے اندر ٹچ میں آتی ہے اس کو آپ ٹچ سے on off کر سکتے ہیں like this جبکہ ویٹ میں آپ ان کو بٹن سے on کرتے ہیں پھر یہاں sunglass holder بھی دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ rear view mirror بھی اس کارڈی کا auto tubing والا ہے اور یہ ہے بھی edge to edge پھر اس کے vanity mirror کے اندر لائٹس بھی آتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی extendable ہے اس کو اگر آپ رائٹ پہ کرتے ہیں تو فرنٹ کے لیے ایک اور vanity mirror دیا گیا ہے یہاں پہ again nice attention to detail پھر یہاں پہ کچھ اور controls دیا گئے ہیں جیسے کہ head up display کا اس کارڈی میں ایک اور button دیا گیا ہے یہاں پہ جس میں بندہ تھوڑا سا جھک کے بیٹا ہوا ہے اس کا purpose بیسیقلی یہ ہے کہ آپ جب یہ button دبا کے اس کارڈی کے دروازہ کھولیں گے تو یہ کارڈی اپنی hide کو drop کر دے گی تاکہ آپ آرام سے اتر سکیں یا پھر آرام سے اس کے اندر بیٹ بھی سکیں یہ again میں رکھا سکر اچھی چیز ہے پھر یہاں پہ head sprinkler کا control دیا گیا ہے اور RSE بھی دیا گیا ہے RSE یہ basically roll sensing curtain airbags کا button ہے آپ اگر let's suppose اس پہ off-roading کر رہے ہیں یا اس کارڈی کو proper desert میں بھگا رہے ہیں تو آپ اس کے airbags کو off بھی کر سکتے ہیں پھر اس کارڈی میں driver کے seat memory function کے سارا آتی ہے یہاں پہ لیکڈروم وغیرہ بہت سکتے ہیں یہاں پہ کسی جو بندے کو کوئی بیشو نہیں ہونے والا پلس یہاں پہ چار لوگ بھی آ سکتے ہیں بیٹ سانی سے کیونکہ چڑھائی میں بہت کھولی ہے تین لوگوں کے لیے اس پیس ideal ہے چار بندے بیٹھا چاہے تو وہ بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر بات کچھے فیچر کی تو یہاں بہت سارے دیے گئے ہیں اگر ہم سٹ کرنے انٹرٹینمنٹ سے تو بیک پہ دو انڈیویجوال سکرینز دی گئے ہیں روئے پسنجرز کے لیے ان کا view angle بھی بھی اجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لابے پھر یہاں پہ بیک پہ پیمیر کنٹرول کی بھی دو الگ الگ دونس دی گئی ہیں جو کہ اگر میرے خاص ایک بڑی اچھی چیز ہے اس کے جو سنٹر کونسول ہے اس میں یہاں پہ پر کلائمیر کنٹرول دیا گیا ہے جسے اب اس کاری کے لیفٹ کے رائٹ پسنجر کا کلائمیر کنٹرول اجسٹ کر سکتے ہیں پلس یہاں پہ ایک اور بھی بڑی وضیح کی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ بیک سیٹ ہیٹیڈ اور بینٹریٹڈ دونوں ہیں فرنٹ سیٹ کی طرح ہی آپ ان کو بھی یہاں سے آن ہی آف کر سکتے ہیں اور ان کے بھی تین تین لیول دیے گئے ہیں ہائی میڈیم اور لو پھر اس کے علاوہ یہ سیٹ پرفوریٹڈ ہیں اس میں کلائمیر کنٹرول کے ویڈس بہت سارے آتے ہیں یہاں سنٹر میں بھی پھر پاؤوں میں بھی پھر سر پہ بھی تو یہ گاڑیاں پہ تین جگہوں سے ہوا تھوگتی ہے فرنٹ کی طرح ہی اور اس کے علاوہ سنٹر میں یہاں پہ اور بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں جیسے کہ وولیوم کے کنٹرولز اس کاری میں وولیوم کے کنٹرولز پہ انڈویجیول آتے ہیں دونوں سائٹس کے آپ یہاں پہ ہیڈفون لگا کے دونوں پیسنجر الگ الگ اپنے آڈیو سن سکتے ہیں پھر یہاں پہ کیم لائٹس لی گئی ہیں جو کہ بڈف سے آن ہوتی ہیں یہ سیٹس کافی کمفرٹیبل ہیں ان کو آپ اپنیوزی کے لحاظ سے ٹلٹ بھی کر سکتے ہیں اور آگے بیچھے بھی کر سکتے ہیں الیکٹرونکلی لائک دس اور یہ سیٹس اچھے خاصی آگے جاتی ہیں آپ کا جو بھی اینگل کمفرٹیبل ہے آپ اس کے لیے اس کو اجازت کر سکتے ہیں اور ان کو آگے کرنے کا پرپرس بیسی کے لیے تھرڈر پیسنجرز کے لیے لیکن بھڑھانا ہو سکتا ہے بیک پر اس کاری میں تھرڈر سیٹس بھی دی گئی ہیں جہاں پر آرام سے دو بندے اجازت ہو سکتے ہیں لیکن لانگر جرنیز کے لیے نہیں چھوٹ جرنیز کے لیے اور ان کے لیے بھی بیک پر ایرمیٹس دیئے گئی ہیں اور کپھولٹس بھی دیئے گئے ہیں پلس ریر پیسنجرز کے لیے یہاں پر یہ پرائیویسی کرٹن بھی آتے ہیں جن کو اپنی مردی کے لیہاز سے پورل انفول کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کیجا اسکاری کے انجن کی تو یہ وہ ایریا ہے جہاں سے اس گھڑی کی ساری پاور آتی ہے انجنریز گھڑی میں 5.7 لیٹر V8 آتا ہے جو کہ اچھا خاصا پورفول انجن ہے اور یہ گھڑی 385 حسوار پریز کرتی ہے جو کہ ایک اچھا پرفارمنس فگر ہے اس بڑی سائز کے لیہاز سے یہ گھڑی پاکستان میں کمپیرٹیبلی V8 سے دارہ مہنگ اس لیے ہے کہ اس میں صرف ایک انجن آفر ہوتا ہے 5.7 لیٹر V8 جبکہ کمپیرٹیبلی جو لینڈ کروز V8 ہے یعنی LC 200 سیریز وہ آپ کو 4.6 مہی ملتی ہیں پاکستان میں موسٹی اس میں 5.7 لیٹر گھڑی آتی ہیں لیکن بہت رہر ہیں خیر یہ گھڑی پرفارمنس کے اوپر بہت زیادہ پاورفول ہے اور اس کے علاوہ یہ گھڑی ہے بھی all time 4x4 یعنی کہ آپ اس کو صرف رہر ویلز پر نہیں چلا سکتے اس کے علاوہ اس گھڑی میں eruptive cruise control traction control ABS electronic power steering stability control اس طرح کی ساری چیزیں آتی ہیں جو کہ آپ کی ریٹ کو اچھا بنا سکتی ہیں پلس اس گھڑی میں 8-meter suspension بھی آتا ہے جو کہ اس کی ریٹ کو تو بہت اچھا بناتا ہے لیکن cost of maintenance تو ہی زیادہ ہوتی ہے اس کی لیکن still اسی شوروم پہ signals بھی کھڑی بھی ہیں جو کہ اس کی پرانی جنریشن ہے اور وہ گھڑی ہیں اسے 20 بھی سال پرانی ہیں 1990s کی بھی اگر V8 لے لیتے ہیں تو وہ گھڑی بھی کوئی خاص issues نہیں کرے گی چلنے میں جبکہ comparatively اگر آپ 1990s کی BNW X series لے لیں یا range driver لے لیں تو وہ گھڑیاں بہت زارہ issues کرتی ہیں تو یہ گھڑی بہت زیادہ ریبال ہے اور اسی شوروم پہ بھی پرانی V8 اپنی invoice سے بہت زیادہ اوپر بھی بکتی ہیں تو میرے خواہد سے یہ گھڑی اپنی ویلیو بھی کافی اچھے سے ہول کرتی ہیں اس کے علاوہ Bonnet اسکاری ہٹرالک سے اوپن ہوتا ہے جو کی اگر میں دکھا سا ایک اچھی چیز ہے اس کے بعد اگر بات کیجئے اسکاری کے tire size کی تو یہ گھڑی کیونکہ wall edition ہے تو اس کے رہے بہت بڑے آتے ہیں پلس اسکاری tire size comparatively simple LXR 70 سے زارہ بڑا ہے اس کے لئے tire size سے بہت زارہ ہے سپیشلی اس ریم کی وجہ سے یہ ریم branded wall کا ہے اور اسے wall کی بیجنگ بھی دی گئی جگہ جگہ پلس اگر آپ اس ریم پہ غور کریں تو آپ کو attention وی detail بہت سارے نظر آئے گی اس کے center میں بھی ایک rim type دیا گیا ہے اور اسکے اندر nuts دیئے گئے ہیں جو اسکو بہت اچھی لگ دے رہا ہے اور اس کی massive brakes کو بھی شو آف کر رہا ہے اس کے لایوہ اس tire profile صرف 40 ہے یہ profile usually sedan cars کی ہوتی ہے یا ان کی بھی نہیں ہوتی sedan میں 5 profile آتے ہیں تو اس کی لگ اس کاری ساتھ آرہی ہے آتا ہے یعنی کہ اس کاری کی height اوپر یعنی ہوتی ہے یہ کاری کی ہے بیک پہ لیکس کا لوگ اور فرنٹ پہ سون لک انلاک اور ٹرنک لیز آتا ہے اور اس کی کی فیل بھی اچھی ہے یہ بری سی